سپرینٹس گوڈ مورننگ گوڈ آفٹرنون اور اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے about ماؤک جی ماؤک جی مطلب منگل گرہ پہ ابھی ابھی ناسا نے اپنا مارس میشن 2020 کیا ہے اور اس میشن کا ایک بڑا اپجیکٹیو ہے کہ اس پہ جا کر کے اوکسیجن کو نکالنا اور اس کے لیے اس میشن میں مارس پرسیورنس کو بھیجا گیا ہے تو یہ اوکسیجن کیسے نکلے گا کون سا انسٹرومنٹ لے جائے گیا ہے اور کس پرکار سے یہ آگے جیون کو مانعبستی کو بسانے میں ہمیں ساہتہ پردان کرے گا وہ تمام چیز ہم جانیں گے اس کے بعد اس ویڈیو میں آپ لوگ منگل گرہ کے بھی سر میں سمپون جانکاری ملنے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر جو لوگ مارس پرسیورنس میشن پڑھے ہوئے ہو اس میں ہمیں نے دو ویڈیو اس پر ابلوڈ کر دیا تھا آپ لوگ اس ویڈیو کو پڑھ سکتے ہو اور ناسا کا یہ ابھیان ہو چکا ہے اور اب ہمارا جو ناسا کا جو جو مین جو ابجیکٹیو ہے اس کا یہ ایک ابجیکٹیو یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں ملے گا مارس پرسیورنس کے بھی سمپون جانکاری مل جائے گا ناسا کے اب تک جب منگل ابھیان اس کی جانکاری مل جائے گا کس کس روک کون کون سی روبر گیا ہے اس کی جانکاری ملے گا حال یا جو مشن کا جو مول ابجیکٹیو ہے اس میں سے ایک ابجیکٹیو ہے ابھی اس ویڈیو میں بھی بات کریں گے ٹھیک ہے تو چلو ہم لوگ سٹارٹ کر دیں اس ویڈیو کو یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا آپ لئے اس کو پروپر دیکھنا دیکھو ماؤگ جی پہلے سمجھتے کہ ماؤگ جی کیا ہے بسکلی دیکھو ناسا کا یوجنا ہے یہ ہے کہ اپنا ہی ایک اکسیجن جینیٹر بنانے کا ہے جو منگل گرہ پر ہی سونے کے بکسے کا اپیو کر وہیں اکسیجن بنانے میں سکشم ہو سوال سمجھ لو ناسا کا یوجنا کیا ہے ایک اکسیجن کو پیدا کرنے والا ایک ایسا جو سونے کا بکسہ ہے اس کو لے جائے گیا ہے جو وہیں پہ اکسیجن بنائے گا اس باکسے کو ماؤگ جی نام دیا گیا ہے اور ماؤگ جی نام کا پورا ارت کیا ہے مارس اکسیجن اشرو ایکسپیریمنٹ ٹھیک ہے چلو اب دیکھتے ہیں اب کیا ہے یہ پریوگ ماؤگچی ناسا کا جو مارس دوہزار بیس جو میشن ہے اس کا ایک حصہ ہے اس میشن کے تحت منگل کے جیسا پتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جی جیرو کریٹر پر سی ویرینس جو روبر ہے اس کو اتر جائے گا اچھا ایک سوال میں یہاں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے آگے چلنے سے پہلے ناسا کا جو یہ ابھیان ہے اس کا ابھیان اب لگاتے رکھنا ہے کہ مارس پرسیویرینس نہیں ابھیان اور ناسا کے ابھیان کا نام کیا ہے مارس ٹو تھاؤزن ٹوینٹی میشن یہ میشن کا نام ہے اس میشن میں روبورٹ کے طور پر اس کو لے جائے گیا ہے مارس پرسیویرینس کو اور اسی روبورٹ کتر جائے گا ہے جیجیرو کریٹر پر اتارے گا اس کا ایک کا ماؤگچی کے تحت منگل کے ہی کاربنٹائیسائیڈ سے ایک سونے کے بکسے کا اوپیو کر اوکسیجن بنانا ہے اب یہ اوکسیجن ہے کہ بنے کے کیسے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگیں جڑا ٹھیک ہے اس تقنیق کا ہوگا ٹھیک ہے استعمال کیسے ہوگا ہے استعمال تو تھوڑا سے یہ دیکھتے ہیں منگل کے بارے مندل میں ٹھیک ہے یہ تمام گیس ہے کونکونسا کاربنٹائیسائیڈ ہے نائٹروجین ہے اور آرگن ہے ٹھیک ہے مول روپ سے یہی گیس ہے اس کا ایک سیکڈ ڈاٹا میں نے پیچھے بھی دے دیا ہوئے آپ دیکھ لیو گے وہاں پہ اچھے اس پریوگ میں کاربنٹائیسائیڈ سے اوکسیجن بنانے کی یوجنا ہے مطلب سیو ٹو سے اوکسیجن کو اعلق کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے اندھن سیل میں اوکسیجن کو اندھن کو ترپہ جلائی جاتا ہے جیسے آپ کو آگ کہیں لگانا ہوتے تھے کیا ڈالتے ہو اوکسیجن چاہیے نا آپ کو ٹھیک اس کے بپریت پرک دیا ہے جس میں سالیڈ اوکسائیڈ الیکٹرولیسیس یاد رکھنا یہ سالیڈ اوکسائیڈ الیکٹرولیسیس کہاتے ہیں اسی ٹکنالوجی کا اس میں یوج کیا جائے گا ٹھیک ہے اس جس سے کیا ہوگا اس میں منگل کی کم دوابالی گیس لی جائے گی ٹھیک ہے جس کا پریشر وہاں پہ کم ہو اور پھر اسے میں اسے پرثوی کے بائی منگلی داب پر لائے جائے گا ٹھیک ہے جو ہلکی گیس ہوگی اس کو دیا جائے گا یا جس کا دواب کم ہوگا اس کو لیا جائے گا اور اسے پرثوی کے بائی منگلی داب جو پرثوی پر جو بائی منگلی داب ہیں ٹھیک ہے نا اس داب پر اس کو لائے جائے گا ٹھیک ہے نا اب اس میں سونے جو ہے جو سونہ ہم بار بار کہہ رہے تھے سونے کا استعمال کے جگہ سونے کے بکشے کھاتی یہ کیا ہوگا دیکھو سی اوٹ کو قریب آٹھ سوڑ ڈگری سنٹیگریٹ آٹھ سوڑ ڈگری ٹھیک سنٹیگریٹ آپ مانگ پر جب گرم کریں گے اس کے بعد الیکٹولیس کا جو پرکریہ ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا اور نتیجہ کیا ہوگا اس اکسیجن اس سے الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ پرکریہ جس بکشے میں ہوگا وہ بہت بکشا دھیمے دھیمے بہت زیادہ گرم ہو جائے گا پر سونا میں خاص بات یہ ہوتا ہے کہ سونا جلدی سے گرمی نہیں پھیکتا ہے اس لیے اس بکشے کے سونے کے ہونے سے اس کو فائدہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے اب ہے کہ اس میں کی طرح اکسیجن بنے گا دکھو موکشی میں کہا جب کہا گیا ہے کہ اس میں چھے گرام اکسیجن بنے گا ایکچول میں ٹھیک ہے جو ایک کتے کا جینے کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن ہماری ضرورت کیا ہے کہیں اس سے زیادہ ہے اور ہم یہ پریاس میں کہ ہم دو سو گناہ زیادہ اکسیجن ہیں ہاں پہ ہم بنائیں ٹھیک ہے اور اس ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو پریوہ ہو منگل کے علاقہ حالات میں کیا جائے گا جیسے دین میں ایرات میں کتنا بن پاتا ہے یا آندھی اور صاف موسم میں کتنا بن پاتا ہے گرمی اور سردی میں یہ کتنا بن پاتا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ملو بنگل کی بھی سے میں جانتے ہیں کہ منگل گرہ کے بھی سے میں جو لوگ اس کو دیکھو کافی امپورنٹ ویڈیو ہے یہ ٹھیک ہے اور منگل گرہ پہ آپ کو تمام جو انفرمیشن ہے اسی میں مل جائے گا اس کے علاوہ چونکہ اس سال میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں منگل گرہ ہے چونکہ منگل کے اسی مہینہ جولائی میں پھر پیسلے مہینہ جولائی میں تین آہ ابھیان کیا ہے ناشا نے یہ آہ یہ آہ یو ایگ نے اور یہ چائنا نے اب یہ تین ابھیان اس لیے مہتوپور ہو گیا منگل پلس میں منگل پہ لاگتار ہم لوگ بھی جو انڈیا ہے وہ اور اس لیے منگل گرہ کے بھی سامنے سب کچھ جاننا جروری ہوتا ہمارے لیے تو اس لیے میں نے اس ویڈیو میں منگل گرہ کے بھی سامنے تمام جانکاری جو ہے آپ کو دیا ہے اور ایک کافی امپورنٹ ویڈیو ہوگا اس کے سلائیڈ انتین تک دیکھتے رہو آپ لوگ چلو دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں اس میں ہے کہ منگل گرہ کو کس گرہ کے نام سے جانتے ہیں لال گرہ کے نام سے جانتے ہیں اب ایک سوال میں لال گرہ کیوں کہتے ہیں آپ لوگ جو بچی جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں اب بتاؤ مجھے کہ لال گرہ کے نام سے کیوں کہتے ہیں چونکہ منگل کے مٹھی کیا ہے لال ہے لال کیا ہوں چونکہ اس میں آئرن بہ پر پائے جاتا ہے ہے نا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ہیں اپنے منگل لگ بھگ دو سو اٹھائیس میلین کیلومیٹر پرتھوی سے دو سو اٹھائیس میلین کیلومیٹر آلموسٹ ون فورٹی ٹو میلین مائلز ٹھیک ہے کہ دوری پر ہے اور یہ سورے سے چوتھا گرہ ہے پرتھوی کے ہاتھی سری پر آ جاتا ہے منگل کا ایک چٹانی گرہ ہے اب لوگ پتا ہے سب لوگوں کو اور اسے لئے اسے تھالیا گرہ ہمیں رکھا گیا ہے منگل کا ایک پتلا بات آب رہا ہے جس میں کیا ہوتین گیس ہے کونکون سا سی او ٹو نائٹروجن اور آرگن ٹھیک ہے اور اس کے بعد منگل گرہ کا دو چندرمہ ہے ایک دیموش یہ دونوں کیا چندرمہ ہے منگل کا پھو بوس اور ڈیموش رائٹ کمیشنوں نے اس گرہ کا دورہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جس میں سے جو سب سے پہلا جو سفل دورہ تھا اور نائنٹین سکسٹی فائیب میں کیا گیا میرینر پھوڑ تھا ٹھیک ہے برتوان میں منگل کیلئے کی جا رہا ہے بیان یہ تیہ کر دیا کہ منگل پر جیون کا سمبھاونا کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے بھاوی سے میں بھی اس طرح کے میشن کیے جانے ہیں اچھا اس درستہ میں بھارت کا کیا حال ہے تو بھارت نے بھی اپنا ایک منگل ابھیان کیا ہے ٹھیک ہے منگل گرہ کو ہمیں نے بھی سوال پوچھا تھا آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہو لال گرہ کیوں کہاتے ہیں چونکہ اس کے کھنے اس کے آج مٹھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آئرن پائی جاتا ہے ٹھیک ہے جس سے اس کا جو دھول ہے کہ وہ لال دکھتا ہے اور میں نے ایک ڈائیگرام یہاں پہ بڑا خوبصورت سارا ڈائیگرام آپ کو میں دکھاؤں گا آگے وہ بھی بنا ہوا اس میں ہے اب دیکھو دھرتی کے دلنا میں منگل گرہ لگ بھاگ دھرتی کے دلنا منگل گرہ لگ بھاگ دھرتی کا کتہ ہے آدھا ہے آپ لوگ جانتے ہوگے سب لوگ جہاں دھرتی کی بیاس اتنا میل سے ہیں سیون تھاؤجنڈ نائن ہنڈ ٹوٹی سکس میل سے ہیں وہی منگل کا جو ڈائی میٹر ہے جو بیاس ہے وہ ماتر چار ہزار دو سو بیس میل ہے مطلب دھرتی سے کیا ہے کم ہے اور وجن کی بات کی جائے تو دھرتی سے دس میں ٹھیک ہے گنا چھوٹا ہے یہ مطلب وجن میں کم ہے چھوٹا نہیں کم ہے منگل سورج کا پورا چکر چھے ستاسی دن میں لگاتا ہے اور اس دہر پر دھرتی کے دلنا منگل سورج کا چکر لگانے میں دو گنا اور یہاں ایک سال دھرتی کتنا چکر لگا دھرتی جب چکر لگاتا ہے سورج کا تین سو پیں سٹھ دن اور یہاں پر چھے ستاسی دن ہو گیا دبل ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں ایک سال چھے ستاسی دن کا ہوتا ہے دھرتی پر ایک سال کیتنا ہوتا ہے تین سو پیں سٹھ دن کا ہے اپنے منگل پر ایک دین جس سولادے کہہ جاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے سنتیس میناٹ کا ہوتا ہے اسے جاننا آپ لے پرلیمز کے لیے یہ سب کافی امپورڈنٹ ہے ایک چولی آپ کے پریلیمز کے لیے سب کافی امپورڈنٹ ہے آپ لیے اس دھیان سے پڑھنا اب ہے کہ منگل پہ ہم نے کہا کہ کپ کپی کپ کپا دینے والی تھنڈ دھول بھڑی آندھی کہ گوبار اور پھر بابندر پرتبی کے مقابلے یہ سب کہیں جیادہ ہے ٹھیک ہے مانا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ جیون کے لیے منگل کی بھاگولکتری کافی اچھی ہے اور گرمیوں میں یہاں سب سے زیادہ تاپمان ہوتا ہے تیس دیگری سلسیس اور جارے میں سننے سے گھٹ کٹ ایک سو چالیس دیگری سلسیس تک چل جاتا ہے دھرتی کے طرف منگل میں بھی سال میں چار موسم آتے ہیں ایک پتہ جھر گریشم سرد اور سیت دھرتی کے طلعہ میں منگل میں ہر موسم لگ بھگ دو گنا وقت تک رہتا ہے اور دھرتی اور منگل پر گرتوہ کرنے سکتی الگ ہونے کارن دھرتی پر ساو پاؤنڈ بجن والا بیپتی منگل پر آرتیس پاؤنڈ بجن کا ہوگا یہ سوال پوچھ سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنا ٹھیک ہے چلو آگے دیکھتے ہیں کہ منگل اور دھرتی دونوں ہی چار موسم سے بنا ہوا ہے پہلی جو پرپٹی ہے یعنی کرسٹ جو لوہے والی بے سالتی پتھر سے بنا ہوا ہے اس کے بعد کا جو ہے میٹل ہے ٹھیک ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے وہ سیلیکیٹ سے بنا ہوا ہے دھرتی پر بھی یہ حالت ہے تیسرا اور چوتھا جو کھوڑ ہے ٹھیک ہے یہ دھرتی کا جو کھوڑ ہے پہلی جو لوہے اور نیکل کا بنا ہوگا آپ لوگ پڑھے ہوگا ارث ارث میں کیا ہے نیفے سیال نیفے سیما اور سیال ٹھیک ہے نیفے کیا ہو گیا نیکل اور آئیرن اس سے کیا بنا ہوگا ہے کھوڑ اس کو پر کیا ہے منٹل اس کو پر کیا ہے کرسٹ یہاں پہ کیا ہے سیلکن مگنیشیاں اور یہاں پہ کیا سیلکن الومنیوم ٹھیک ہے تو کرسٹ جیسا دھرتی کا یہ سنگھنان ہے اسی طرح سے منگل کا بھی ہے اب یہ منگل کے بات نائنٹی سکس پسیدی کاربن ڈیکسائیڈ میں نے پہلے بتایا آپ لوگ کو ون پر نائن پسیدی آرگن اور اتنا اوکسیجن ہے ٹھیک ہے ساتھی یہاں پہ کاربن مونو اکسائیڈ کے پہ نشان پایا گیا ہے ٹھیک ہے اب جب دیکھو کچھ ڈائیگرام میں دکھا رہا ہوں بڑے ساندار ایمج ہے اس کے ناسا نے جو پاتھ فائنڈر مشن کیا تھا منگل کرا کے لیے اس کا یہ ایمیج ہے اور یہ ناسا کے ایک ابھیان ہے پاتھ فائنڈر ٹھیک بس ہی دوسرا ابھیان دیکھو آپ لوگ یہ ابھیان ہے بسکالی ناسا کے کیلوشیٹی روبر کا اور اس کے تھرو منگل پہ جو ابھیان کیا گیا تھا یہ اس ابھیانڈر کا ڈائیگرام ہے ٹھیک جس میں منگل کے پتھر کا ایک نمونہ لیا گیا تھا اس کے یہاں پہ ڈل کیا ہوا دکھائی دیا رہا ہے آپ لوگوں کو اور یہ کیلوشیٹی روبر نہیں کیا کام کیا تھا ٹھیک ہے یہ ایمیج دوہزار ٹھارہ کا ہے اور تیسرا دیکھو ڈائیگرام یہ ناسا کہیں کیلوشیٹی روبر تھا اسی کی دورہ بھیجا ہوا تصویر ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہے ریت دیکھ رہا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں راجستان وغیرہ میں جو ریت ہوتا ہے سانت ریت اس کا ڈائیگرام ایسا ہی دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو بلکل وہی ہے اور اسی ہی مارسین ڈیون مطلب ڈیون کا مطلب ریت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جب دیکھتے ہیں ناسا کا اب تک جو مارس میشن ہے ڈو تھاؤزین ٹونٹی اور اس میں سے کچھ جو مہتوپن میشنز کو آپ لوگ جاننا چاہیی جیسے من لو پال یہ سوزنیر اب سوزنیر جو میشنز ہیں یہ جو روبر ہے بسیکل یہ ٹھیک ہے نا اور یہ روبر مانگل پر چار جولائی انسیس تانوے کو اترا تھا ٹھیک ہے انسیس تانوے میں اس کے بعد میشنز سمپرک ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد گیا تھا سپریٹ روبر یہ روبر چار جنوے چار کو مانگل گرہ پر اترا تھا اور یہ روبر بھی اپنا انسیس 2010 میں دی اس کے بعد سمپرکت بند ہو گیا ملنا پھر تیسرا بھیجا جانا ناسا نے اپرچنیٹی روبر یہ روبر پانچ روبر دوزار چار کو مانگل گرہ پر اترا تھا اور تیرہ فروری 2019 کو ناسا نے اس پیشن کو پورا ہونے کا گھوچنا کر دیا تھے بڑا سفل رہا تھا یہ کون اپرچنیٹی ابھی چوتھا دیکھو کیوریسیٹی سرائیگرام ابھی آپ لوگ دیکھ رہے تھے کیوریسیٹی روبر اور یہ روبر کیا ہے یہ چھے گزدو دربارہ کو مانگل گرہ پر اترا تھا اور براتمان میں بھی یہ روبر ابھی یہ کاریرات ہیں اور ابھی حال میں جو ناسا نے جو ابھیان کیا ہے وہ کون سا ابھیان ہے مارس پڑھنے کے لئے بولتے ہیں مارس پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس کو بھی سمیں تھوڑا سمیں بتا دیتا ہوں اپنے کو ابھی یہ کیا گیا ہے یہ مانگل گرہ کے لئے کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو میشن ہے مانگل گرہ پر اٹھارہ پر بڑی دوہزار ایک اس کو پہنچے گا یہ اٹھیک ہے اس کا عبدی کتنا ہے اس کا ایک عبدی ہے پرثیبی جو دو برس کے برابر ہوگا یہ ہمیشن منگل گرہ کے بھو گرب کا ادھیان کر کی منگل گرہ پر اٹیت میں بلکی وہاں پہ جیب آسموں کا بھی خوش کرے گا بھویش میں جیبن ہے تو آباسک پرشتیلیوں کا بھی خوش کرے گا سب سے خوبصورت مارس اس میں ہے اس پرسیبیرنس کے ساتھ اس میں بھیجا گیا ہے ایک ہیلی کوپٹر اس کا نام ہے انگیونیٹی یہ انگیونیٹی ہیلی کوپٹر بھیجا گیا ہے جو منگل کے ساتھ پہ اکیلی اران بھڑے گا اور یہ اران جو بھڑے گا وہ 10 پھٹ اونچا اڑھے گا اور اس کے بعد 6 پھٹ آگے پھٹ گا دھیمی دھیمی وہاں پہ اران بھٹنا شروع کرے گا ٹھیک ہے اور یہ ہی وہ ہیلی کوپٹر جس کو وہاں پہ اگرانا ہے منگل گرہ پہ اور اس کے ساتھ چلو thank you بھائی آپ ٹھیک ہے